بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوب انفو ون پوائنٹ زیرو میں خوش آمدید السلام علیکم سیند جیل پولیس جو ریٹن ٹیسٹ کے لیے بینک چلان بھر رہے ہیں فل کر رہے ہیں ان کے لیے مکمل معلومات ہیں تفصیلات بتانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میرا سیکنڈ چینل ہے جس کا میں لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دوں گا آپ لوگوں نے وہ چینل بھی سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ لوگوں تک اس چینل کے تروبی معلومات آپ لوگوں تک پہنچتی رہے ہیں آن لائن ارننگز کی بھائی ایس پی ڈی فائف ٹو فائف یہ جو جیل پولیس ہے اس کے لیے پورے سیند سے کینڈیٹ نے اپلائے اب اس کے اندر بھائی کچھ جو ہے آپ لوگوں نے کنسٹریشن کرنی ہے بات کو سمجھنا ہے بھائی معاملات کچھ جو ہے اس طرح سے ہیں کہ کچھ ایریاز میں مطلب سیند کی کچھ ڈسٹرک ہیں جہاں پہ ریٹن کے ساتھ ساتھ فیزیکل کے ساتھ ساتھ جو ہے ریٹن ٹیسٹ بھی لیا جا رہا ہے اب جس دن فیزیکل ہے اسی دن ریٹن ٹیسٹ بھی تو پھر چلان کیسے جمع کروائیں بھائی بہت ہی ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے جن کے بھی ذہن میں یہ کوئسٹن ہے بھائی آپ انٹیلیجنٹ ہے مطلب آپ کا ذہن صحیح ہے آپ بلکل ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا کہ بھائی ظاہر سی بات ہے فیزیکل رننگ پاس کری فیزیکل پاس کیا اب آپ کو بٹھا دیا ٹیسٹ دینے کے لیے ریٹن ٹیسٹ تو بھائی پھر چلان جو ہے بینک کا جو ریٹن ٹیسٹ فی سے جو چلان ہے جو ویب سائٹ پہ تو اس کا کیا وہ آپ لوگ کس طرح سے پیٹ کریں گے کوئسٹن نمبر ون یہ ہو گیا صحیح ہے دوسرا کوئسٹن فیزیکل پاس کر لیا ریٹن ٹیسٹ کا جو بینک چلانے وہ بھی بھر دیا اب جو بینک سے پی ٹی ایس کی کاپی جو ملی ہے اس کا کیا کریں بھائی اس کے اوپر بتا دوں آپ کو آپ نے میری بات سمجھ لینی ہے غلطی نہیں کرنی پھر بعد میں آپ پشتائیں گے آپ اتنی محنت کرتے ہیں اور غلطی تھوٹ چھوٹی سی غلطی جو ہے آپ کی وہ بہت بڑا جو ہے آپ کو نقصان دے جاتی ہے پہلے تو اس سوال کا جواب سنیں کوئسٹن نمبر ون کا جس دن فیزیکل ہے اسی دن ریٹن ٹیسٹ تو پھر چلان کیسے جمع کروا ہے تو بھائی جو کینڈیڈیٹس جن کینڈیڈیٹس کی پرنٹ جب آپ سلپ پرنٹ کرنے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا آرہا ہے بھائی ٹھیک ہے آپ لوگ جب ٹیسٹ سینٹر جائیں گے ٹیسٹ سینٹر پہ آپ جب اپنا فیزیکل سب سے بہلے تو رننگ دیں گے جب آپ رننگ کیلئر کریں گے اس کے بعد آپ کا فیزیکل ہوگا فیزیکل میں آپ کی چیسٹ اور ہائٹ وغیرہ چیک کی جاتی ہے یہ بھی آپ نے پاس کر لیا اس کے بعد بھائی پی ٹیس کی ٹیم وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے آپ نے میری بات غور سے سننی ہے یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے وہاں پر پی ٹیس کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے آپ نے بھائی کافی سارے کینڈیڈیٹس میں نے ایسے دیکھیں وہ گھبراتے ہیں بات کرتے ہوئے پوچھتے ہوئے کچھ بھی چیز بھائی آپ لوگوں نے جو ہے گھبرانا نہیں ہے آپ نے بات کرنی ہے آپ پوچھیں بھائی وہاں پر جو ہے اب جو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ بھائی جب پی ٹیس کی ٹیم نے یہ لکھا ہے جب وہاں پر اندہ اسپورٹ جو ہے آپ لوگوں کا جب ریٹن ٹیس لیا جائے گا بھائی ریٹن ٹیس کا جو چلانے وہ تو آپ نے ہندرڈین ٹین پرسن پیٹ کرنا ہی کرنا ہے لیکن وہاں جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اب آپ جس ڈسٹرک سے بھی ہیں پورے سن میں بھائی جب آپ ٹیس سینٹر میں جا رہے ہیں تو آپ جب ریٹن ٹیس کے لیے جا رہے ہیں تو یہ چیز لازمی پوچھیں کہ سر ہم ریٹن ٹیس تو دے رہے ہیں لیکن جو ریٹن ٹیس کا بینک چلانے جو فیز سے اس کا کیا کرنا ہے تو جہاں تک مجھ تک معلومات ہے بھائی آپ لوگوں نے وہ چلان فل کرنا ہوگا لیکن جب آپ لوگوں کا ریٹن ٹیس ہو جائے گا تو بھائی آپ کو وہاں پہ ڈپارٹمنٹ خود ہی بتائے گا کہ بھائی آپ نے فیز پیٹ کرنے کے بعد اپنے اس سلپ کے اگیند جو ہے ان امیدواروں کو جو ہے پی ٹیس کے ایڈ کوارٹر اپنا شاید یہ بینک چلان بیجنا ہوگا اگر نہیں بیجنا ہو جو بھی چیزیں وہ اندر پی ٹیس کے ٹیم بیٹی ہوئی ہے وہ آپ کو پروپر جو ہے گائیڈ کرے گی اور آپ کو بتائے گی لیکن جنہوں کا فیزیکل پاس کر لیا لیکن ان کا ریٹن ٹیس اسی دن نہیں ہو رہا تو بھائی وہ کیا کرے وہ اپنا بینک میں جب چلان جمع کروا دی تو بھائی پی ٹی ایس کی جو اوریجنل کوپی ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے غور سے بات کو سمجھ لیں وہ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے پی ٹی ایس کو کوریئر نہیں کروانی پی ٹی ایس کو اپنے ریٹن ٹیس کی یہ جو کوپی ہے یہ جو فیز چلان ہے یہ آپ اپنے پاس سیو رکھیں جب آپ لوگوں کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا نا بھائی جس دن آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا تو آپ لوگوں کو اس سلپ کے ساتھ جانا ہوگا ایٹ ڈا ٹائم آف ریٹن ٹیسٹ آپ سے یہ ریٹن ٹیسٹ کی سلپ لے لی جائے گی جو مشتق معلومات ہے اس سے پہلے جن امیدواروں نے ریٹن ٹیسٹ دیا ہے ان کے ساتھ یہی ہوا ہے تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہونہ ہے کوریئر کرانے کے چکر میں نہ پڑھیں آپ لوگ ویڈ کریں اگر پی ٹی ایس اس کی مزید اپ ڈیٹ جاری کرتی ہے تو میں آپ کو لازمی اپ ڈیٹ دوں گا لیکن جو مشتق معلومات ہیں وہ یہی ہیں ایٹ ڈا ٹائم آف ریٹن ٹیسٹ آپ سے یہ سلپ لی جائے گی اس کو کوریئر نہ کروائیں چینل پہ نظر رکھیں غلطی کرنے سے بچیں بھائی میرے چینل پہ تمام ذر اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو دی جاتی ہیں بڑھتیوں کی معلومات تمام طرح ایٹ ڈو زیڈ بڑھتیوں کے پروسیس اسٹارٹ سے لے کے انڈ تک تفصیلات بتائی جاتی ہے اپ ڈیٹ سے آگا رکھا جاتا ہے چینل پہ رکھیں نظر مزید نیو معلومات نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ آؤں گا دوبارہ جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ